ہم سات سو بارہ میں آتے ہیں اٹھارہ سو ستونجہ تک ہم حکومت کرتے ہیں اٹھارہ سو ستونجہ میں سلطنت برطانیہ جھنڈا لہراتی ہے اور انیس سو نو تک انگریز راج کرتا ہے انیس سو نو میں جبان بغاوت کرتا ہے جنگ عظیم دوم بپا ہوتی ہے برطانیہ کی پیٹھ میں چھوڑا کھومپا جاتا ہے برطانوی راج بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور انیس سو نو کے اندر سینٹی علامہ سینٹی اہل علم مہدی مولوی مہدلہ شاہ ہوں حضرات محسن الملک ہوں سر آغا خان اول ہوں ان کی ہسٹری پڑھئے ان کی تاریخ پڑھئے وقت کے دامن میں بسعت ہوتی ان کا انٹروڈکشن کرواتا ان کا تعارف کرواتا یہ پینتیس لوگ انیس سو نو کے اندر آل مسلم لیگ کان کرمس آل مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کان فرنس کا آغاز کرتے ہیں مسلم لیگ لیگ مانی جتھا لیگ مانی گروہ لیگ مانی اجتماع انیس سو نو تک انگریز حکومت کرتا ہے اٹھارہ سو ستونجہ سے لے کر کے ازادی کے ساتھ انیس سو نو کے بعد انگریز کی حکومت لنگڑی لولی ہو جاتی ہے مسلمانوں کو شہور آتا ہے حضرات اس تاریخ ازادی کے اندر اور آج کے خطے کو لینے کے لیے اکابرین بیٹھ کر کے انیس سو نو میں اس نقشے میں رنگ بھرنا شروع کر دیتے ہیں ایسے سوتے سے لیٹے ہوئے تھے سو کے دیکھا پاکستان بن گیا نئی قربانیاں تاریخ شہادتیں سر 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 گردنیں عزتیں اسمتیں لٹی ہزاروں سال اپنی بے نوری پہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ مر پیدا انیس سو نو میں اعلان کر دیا جاتا ہے مسلم لیگ آل انڈیا کانفرنس موررخین لکھتے ہیں جب اعلان ہوا کانفرنس کے لیے فنڈ نہیں تھا کسی نے آٹے کی مٹھی دے کے پاکستان بنانے کے لیے انیس سو نو میں تاغن کیا کسی نے گندم کا آب کلو دیا کسی نے چند سیر جو دیئے کسی اور اپنے اپنا دھبٹا اتار کر کے وقف کر دیا کسی نے اپنے جوتے وقف کر دیئے کسی نے اپنے جنور وقف کر دیئے گھر گھر میں اکابرین بیٹ مانگتے ہیں آج کی آزادی کے لیے گھر گھر میں ہمارے وہ لوگ جنہوں نے بھوپ پوبرداشت کی بار اپنی سفیدی پہ کبھی آنچ نہ آنے دی چونکہ مسلہ پاکستان کی عزت کا ہے چونکہ مسلہ مسلمان کی عزت کا ہے چونکہ مسلہ مسلمان کی آزادی کا ہے خدا کا نام آزادی کے ساتھ انگریز لینے نہیں دیتا ہندو بنیہ منافقت اور غداری کر کے انگریز کے ساتھ مل کر کے مسلمان کو تنگ کرتا ہے مسلمان کی عبادت گاہوں کے تقدس کو پامال کرتا ہے یہ ہزار سالہ احسانات کو بھول جاتے ہیں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی حکومت کی ہے کسی نے تنگ نہیں کیا کسی نے پریشان نہیں کیا یہ جب چاہتے ہیں ہماری عزتوں کو بازار میں دھوتے ہیں ہماری عزتوں سے کھیلنے کی پلید کوشش کرتے ہیں پینتیس لوگ مل کر کے حضرات اکٹھے ہو کر کے اتفاق اتحاد آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس اور پھر محنت کی جاتی ہے موررخیں لکھتے ہیں پہلے جلسے میں حاضرین کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے قدر تھی رش کے ساتھ اپنے دشمن پہ روب ڈالنے میں تعاون ملتا ہے اور یہ وہ پہلا جلسہ تھا سان انی سو نو کے اندر جس نے سلطنت برطانیہ کی جڑیں ہلا کر کے رکھ دی تھی انگریز اپنی نیند سے باہر آ گیا تھا یہ وہ دن تھا جب انگریز نے اپنی شراب کے جام توڑ دیئے تھے یہ مسلمان کہاں سے آ گئے انہیں کٹھا کس نے کر لیا ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ اپنی آزاد مملکت لے کر کے رہیں گے حضرات میں نے تاریخ پڑی ہے میں نے ورک گردانے ہیں میں نے دیکھا ہے جب پاکستان کو کسی نے خواب میں نہیں دیکھا تھا تب اس کے بارے کسی نے مردعباد کا نعرہ نہ لگایا تھا آج مل گیا ہے یہاں بیٹھ گئے ہیں یہاں کھا رہے ہیں یہاں پی رہے ہیں یہاں عزت کی زندگی جی رہے ہیں اور پاکستان مردعباد کا نعرہ لگاتے ہیں انیسو نو میں کسی کو جرت نہ ہوئی انیسو دس میں کسی کو ہمت نہ ہوئی انیسو بطالی میں کسی کو ہمت نہ ہوئی انیسو چھالی کو کسی کے خیال میں نہ آیا کسی نے جرت نہ کی یہ سن سن تالی سے پہلے پاکستان کے بارے یہ لفظ بولیں آج مملکت خدا دادے پاکستان کو حاصل کر لینے کے بعد حضرات یہ لوگ ان کی تاریخ پڑھیں آپ ان کے شجرہ نصب دیکھیں ان کے والے دین نہ کل پاکستان کے حق میں تھے آج پکی بکاری کھیریں مل گئی ہیں پاکستان کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں اٹھائیے تاریخ پڑھئے قربانی ہیں انیسو نو کے اندر حضرات یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مسلمان قتل کیے جاتے ہیں اکابرین کو کالا پانی حضرات اس کی تاریخ پڑھئے رنگون کے عوراق اٹھا کر کے دیکھئے یتیم شہزادے کی ٹھوکروں کے اسماع کا بچپن کے اندر پڑھا کرتے تھے اٹھائیے تاریخ کا ایک ایک ورک کہ خدا نے کس طرح اس ملک کو آج وجود دینے کے لیے قربانیوں کے کتنی لمبی داستان مانگی ہے اور کتنی لمبی اور بڑی قربانیاں خدا کے دربار میں پیش کی گئی ہیں کبھی تشتروں میں رکھ کے سار آئے ہیں کبھی نہروں میں پانی کی شکل میں خون آئے ہیں کبھی حضرات کموں کے اندر پانی کی جگہ عزتیں کودی ہیں کبھی تلواروں نے بڑے کاٹنے کی وجہ بچے کاٹے ہیں حضرات جنوروں کے تقدس اس طرز پہ پامال نہیں ہوئے جس قدر تقدس اس تاریخ کو رقم کرنے کے لیے پامال کیے گئے ہیں تب جا کر کے نعرہ لگتا ہے پاکستان زندہ بات پہلے قربانی پھر پائندہ بات روٹی کھا کے ڈکار مارنے آسان کام ہے ایسی والی گاڑی میں بیٹھ کر کے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے ہم وہ نہیں ہونے دیں گے گیدڑ بھمکیاں لگانا یہ آسان کام ہے بادر پہ کھڑے ہو کے ملک کی حفاظت کرنا یہ اور کام ہے جانے دینے والے اور ہوتے ہیں ان کی نسلیں ہی اور ہوتی ہیں ان کی تاریخ ہی کچھ اور ہوتی ہے اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذاب آئی دیا خون سے ہب آنے تو اس میں بہار آئی پاکستان وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذاب آئی دیا خون آب آنے تو اس میں بہار آئی آج جمن میں جتنی بہار آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کی لگائی بہار آئی ہے بہار آئی ہے بہار آئی ہے بہار آئی ہے